ہیلو فرینڈز نمستے اسلام علیکم اور اس امید کے ساتھ کہ آپ جہاں ہوں گے ہستے بستے اور مسکراتے ہوں گے آج کی شاندار ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں جس کا ٹائٹل یہ ہے کہ برینڈ نیو سیفران مندے بھارت اور ڈلیش بھائی کے ساتھ یہ جلری تکھائی جائے گی برینڈ نیو مندے بھارت ہے تو پھر چکینی طور پر یہ کوئی سیفران مندے بھارت ہوگی تو ایسے میں دیکھتے ہیں کہ یہ کون سے روٹ کی سیفران مندے بھارت ہے سیوڈی یہ دیکھ لو بندے بھارت کی کرنٹ اوپرننگ سپیڈ اراؤنڈ وان سکسٹی کلومیٹرس پر آر یہ ہے اس ٹرین کا مبزا ارے بھائی یہ نیا بھائی آپ بھی فوٹو لے رہے تھے فوٹو لے رہے تھے ویڈیو لے رہے تھے آرمی کے ٹینکس کو زوچی ہے ٹرین پر لوڈ کر دی گا دیکھو وہ جہاں دیکھ رہو یہ خجروں والی بندے بھارت تو نہیں ہے پھر کئی کسی آہے پبلک آج کی ڈیٹ آف جانی دس اس ٹونٹی فرسٹ اپریل صبح کے بز رہے ہیں راؤنڈ فائی و کلوک اور کرنٹ لوکیشن اگر آپ دیکھو گے نزام الدین ریلوے سٹیشن کا یہ ہو گیا پلیٹ فور نمبر سکس سب سے پہلے آپ کو دکھا دو پلیٹ فور نمبر فائیف پر کھڑی ہے ڈس اس ڈیو پی سمبر کرانتی ایکسپریس آپ نے ٹائٹل دیکھ لیا ہے آج آپ کے لیے ایک اور ایکسکلوزیف وندے بھارت کی جرنی اور وہ بے ہو سکتا ہے ڈس اس ڈا سیفرون وندے بھارت ڈبل ٹو فور سیون زیرو ڈس اس خجراؤ وندے بھارت جس کو آپ کو بتائی ہے مشکل سے ایک مہینہ ہوا ہے لانچ کیے تو آپ کے لیے ایک اور سپیشل ٹرین جرنی بنتی ہے کافی لوگوں کے کمنٹ آئے تھے بھائی ہے خجراؤ وندے بھارت دکھائی ہے تو آج آپ کے لیے ورچولی اس کا سفر شروع کریں دیکھو یار ایسے نہیں آپ کو سٹائل پتا تو ہے اور صبح صبح وندے بھارت کے لیے اٹھ کے آنا یہاں آپ دیکھ لیجئے گا پلیٹ فور نمبر سیون ہو چکا ہے خالی اب یہاں پر سب سے پہلے ہماری منی وندے بھارت کو لگایا جائے گا اور پر یہاں سے آپ کے لیے ایک اور سفر شروع کریں دیکھو یار آپ کو سٹائل پتا تو ہے ایسے نہیں کبھا تھوڑی سی سمائل کے ساتھ اور ایک لائک کے ساتھ اس والے دھما کے دار ولوگ کی شروعات کرتے ہیں میرا نام ہے ڈولیش اور آپ آپ دیکھ رہے ہیں 200 جرنیز بیک ٹو بیک سفر نامہ چل رہا اور جتنی وندے بھارت ہیں کوشش کی جا رہی ہے کہ آپ کے سامنے سب ولوگز آئیں پورا ولوگ دیکھئے گا کوسٹ وغیرہ سب کچھ آپ کو وستار میں بتایا جائے گا آپ کے سامنے دبل ٹو آپ کے سامنے دبل ٹو ڈو فور سیون زیرو يس this is the saipron سیفرون اورنج وندے بھارت آپ دیکھ لیجئے پانچ بیس پر لگایا جا رہا ہے 40 minutes before the departure سی ون آگے کی طرف لیکھا آج میں اس میں ٹرابل کر رہا ہوں پورے کوچز آپ دیکھ لیجئے گا یہاں آپ کو بتا تو برینڈ نیو وندے بھارت اگر آپ manufacturing year دیکھو گے یہ ایک اور سفر نامہ شروع کرتے ہیں اپنے کوئی جانا پڑھے گا آگے تو کوئی سومیہ لگے جنے کے جا رہی ہے بلکل کوچ کیا ہے بلکل آگے کی طرف یہ ایک سو ساٹھ والی دوسری بندے بھارت بن گئی میں یوز کرتا ہوں ویگو اپ جہاں پر آپ ورلڈ ویڈ فلائٹز ہوتیلز اینڈ ٹکٹ بوکنگز کر سکتے ہیں یہ ہے بیسٹ ٹرائیو لاب بگوز ویگو کمپیر کرتا ہے ہنڈیڈز ویب سیٹس اور آپ کے سامنے لے کر آتا ہے ایک دم چیپ ایس فیر چاہے وہ ہوتیل کی بات کریں چاہے وہ فلائٹ کی بات کریں تو کس بات کا انتظار ہے لنک میں نے آپ کو ڈسکرمیشن دے رکھا ہے ترنت ویگو اپ کو ڈاؤنلوڈ کیجئے اور ہاں اگر آپ کے باس ایپ آلڈی ہے اپ ڈیٹ ضرور کیجئے گا آپ کو ملیں گے ایکسائٹنگ فیچرز پلس آئی آئی آئر سیٹی سی کا ٹرین ٹکٹ بوکنگ کا اوپشن اور اگر آپ میری طرح لاش مینٹ پر ٹکٹ بوکنگ کرتے ہیں تو ویگو آپ کو پروائیڈ کرتا ہے ورلڈ فاسٹس ٹرائیو لوڈنگ اپ تو ٹرائیوال کیجئے ایکسپلور کیجئے ڈلی سے کھجورہ اگر آپ دیکھو گے تو ڈسٹنس ہم کور کریں گے کچھ اراؤنڈ 700 کلومیٹرز وندے بھارت کی ڈیوریشن آف جرنی ایٹ آز تھرٹی منٹس آپ مان لیجئے گا میرے حساب سے پانچ اچھے اوفیشیل سٹاپ اور آپ دیکھ سکتے ہو this is the saffron وندے بھارت but ایک نئی چیز یہ ہے سب سے فرس ٹائم پتہ نہیں اب تک کتنی وندے بھارت کی but this is for the first time میں C1 بلکل آگے والے کوچ میں ٹرائیول کرنا ہوں تو آج یہ ایک نیا ایکسپیرینس ہونے والا ہے نیزہ مدین کا آپ دیکھ لیجئے گا this is the platform number 7 جو آپ کو دائیدے 22470 ابھی تو خیر الگ بھگ آدھا گھلٹا ہے پیسنجر بورڈ کرتے ہوئے کھانا پینہ بورڈ کیا جائے گا کیا کیا کھانا پینہ سب ہوگا سب کچھ آپ کو دکھائے جائے گا and the most interesting part finally وندے بھارت کی آج experience کرنے کو ملے گی speed 160 km پر آر تو کرسی کی پیٹی بھاندے رکھئے چہرے پہ smile بنائے رکھئے اور ہمارے سنگ گھومتے رہیے the hashtag دیکھو اپنا دیش چلیے آپ بتائیے وندے بھارت کا سیفرون وندے بھارت کی وائٹ وندے بھارت آپ کو کون سی پسند ہے جب کمنٹ کر کے بتائیے گا سیفرون تو پھر سیفرون ہی ہے خوبصورت ہے جیگا مز آیا گا MP میں جائے گی خاجر جو سکافرون شہر ہے ابھی تو آدھا گھنٹا ہے پیسنجر ٹائم لیں گے کوشش کرتا ہے آپ کو پوری وندے بھارت انٹیری اور دکھا دوں وندے بھارت کا چھوٹا سا انٹیریر ٹور اگر آپ یہاں بھی دیکھو گے اناؤنسمنٹ لیول کتنا ہائی ہے امید ہے آواز کلیر ہوگی یہ سی ٹو ہے سب سے پہلے آپ کو یہ دکھا دوں this is the normal coach جس کا دیکھو گے جس کی پیسنجر capacity chair car gate is 78 but because C1 میں وندے بھارت میں الگ طرح سے ڈیزائنڈ ہے تو انکس اگر آپ ساتھ ایسا پیسنجر ہے جن کو ویل چیئر چاہیے وہ یہاں پر اس کے لئے special bathroom بگرہ بھی ہو گیا plus یہاں پر یہ آپ ویل چیئر پاک بھی کر سکتے ہو تو یہ C1 کی یہاں پر وندے بھارت میں speciality ہے normal AC chair car میں آپ کو ملے گا 78 اس والی C1 میں آپ کو ملے گا 44 charging points بگرہ سب کچھ ہو گئے جب آپ کچھ پیسنجر already on board آپ دیکھ لیجے گا 3 by 2 کا combination اس میں ہوتا ہوا اور جو seat ہم کو ملی ہے اس وار yes this is the 8 اور 9 سومایہ جی are you ready are you ready yes seat number 8 اور 9 آپ دیکھ لیجے گا first class آپ کو یہ rest ہو گیا leg space بگر آپ دیکھو گے یہ leg rest ہو گیا plus charging point yes یہ ہر seat پر آپ کو charging point ملیں گے plus یہ آپ کے لئے sun sheet یہاں پر ہو گئی indian railways welcome یہ چھوٹا سا interior tool آپ کو دکھا رہا ہوں c1 کا اور یہاں پر یہ آپ کو ملے گی mini pantry car ٹھیک ہے نا جس میں سب کھانا پینا ہوتا ہے اور آگے ہی آپ کو یہاں کے یہاں کے آکے the front view یہ بھی آپ کو دکھائیں گے لوکوں کو نظارے آگے آپ کو دکھائیں گے پورا interior c1 کا آپ کے لئے برد color دیکھئے آپ کے کہنا چاہیں گے color دیکھئے color combination کتنا مصد دیا گیا سیفرون آپ کے لئے پلس black تھوڑا بہت color مصد لگتا خجراؤ اندہ بھارت جس کو operate کیا جاتا ہے by northern railways اگر آپ اس میں travel plan بنا رہے ہیں جب میں آپ کو timing صور بتا دوں نظام الدین سے ہم چلیں گے صبح 6 بجے اور یہ پہنچے گی خجراؤ 2 بجے کے آس پاس وہاں سے چلتی ہے یہ 3 بجے اور آپ 11.30 رات کو پہنچیں گے یہاں پر نظام الدین ڈلی واپس سوچئے لگ بھاک 8.30 گھنٹے کی جرنی اور اس ٹرین کو everyday چلانا it runs everyday except mondays میں نے آج کی booking دے گی تھی پوری chair car full executive میں 10-15 seat ابھی current میں باقی ہیں تو occupancy ڈی سا بھڑی چل رہی ہے بٹ اگر آپ خجراؤ گھومنے جا رہے travel plan بنا رہو پلی میں تو آپ سے یہ کہ گا کہ پہلے ہی وندے بھارت میں booking کر لیجی گا timing آپ دکھاؤ یہاں پر this is 540 yes lp ساب آ چکے 20 minutes to go چلیئے departure آپ کو دکھائیں گے پوری آج رفتار دکھائیں گے because ہم جانے والے the highest speed volume دیکھ رہے ہو سچ میں آرہ اگر railway سے کوئی یہ دیکھ رہا ہے پلی اس کا announcement کا کچھ کرو یا نیو ڈیلی پہ بھی نظام الدین پہ بھی دیکھ چلیئے سفر کی شروعات کریے دوستو آپ کے لئے دیر سارا entertainment entertainment بہار بہار کلر سپرون کلر مزا نا سپر سٹرین نا بھائی یہ نیا بھائی بھی فوٹو لے رہے ویڈیو لے رہے دیکھ سپیڈ پکڑے گی سپیڈ مزا آئے سپر ٹرین ایک نمبر ہے یہ دیکھو یہاں سے چلیئے روان ہونے کے لئے تیار ہے آپ کو بتائی دیا 8 چیئر کار بگ رہو گیا ایو سپیڈ سپیڈ بتائی بچ سٹیشن پر دوستو ساپ سوائی بنائے رکھیں یا ٹرین میں مچھر کچھ کچھ کرنا پڑے گا ٹرین میں پتا نہیں مچھر کچھ زیادہ ہی ہے اور یہ ہی ہے جب بھنڈ بھارت کی جرنی ہوتی ہے نا ایک سائیٹ منٹ ہی کچھ آلگ رہتا دروازے آٹومیٹر کی کمی رہ جاتی ہے باقی تو سب کچھ اچھا ہی ہے اور ساڑھے آرڈ کنٹی اس طرح سیڈ پہ بیٹھ کے جانا پتہ نہیں سلیپر بجن کہاں رہ گیا ابھی تک مار شیپل کا سنا تھا تو مئی بھی آ گیا واہ وان سکسٹی یہ دوسری بندیں بھارت بنی ہیں دلی رانی کملہ پتی کے بعد جس کی ایک سو ساڑھ تا کرفتار گئی ہے یہ بھی دلی سے آگیا رہا کہ بیچی اور پھر اس کا راستہ بھی یہ گوالیر چھانسی شاید للتپور اور پھر آگے خجرو ایم پی میں بندے بھارت چلتے ہوئے ایٹیز لگبھت سوا ساتھ اور اگر آپ کو یہ دکھاؤں اب یہاں پر ہم کروس کرنے جا رہے ہیں مطرہ جنکشن that is ایم تی جے شی کرشن جنم مومی پلس میری جنم مومی میرا جنم کہاں مطرہ مطرہ کی مطرہ کی پیڑے ہو گئے مطرہ کی کچھوڑی ہو گئی جتنی بات کریں اتنی کم مین لائن سے نکالا جا رہا ہے آپ دیکھئے گا مطرہ جنکشن اور آپ بتا دو اب تک ہم ہیں مومبئی دلی مین لائن یعنی کی ویسٹر لائن آپ کے لیچے اب یہاں سے ہماری لائن کو کٹ پیا جائے گا اب ہم کو ڈالا جائے گا آگرہ والی سینٹر لائن بر مطرہ گئی ہو گیا پلیٹ فور نمبر بھائی صاحب یہاں کی تو اتنی یادے ہیں میری مطرہ کی کہ پوچھئے مطرہ ایم ٹی جے لگ بھر فل سکیڈ میں ہاں پر کروس ہوتا ہوگا آپ دیکھاؤ گی یہاں کی تو آپ کو بتائی مطرہ میری اتنی یادے ہیں میں نے کہا آپ کو چلی یہاں مطرہ کی پروس سے ضرور دکھائی تا ایک بار میرے ساتھ بول دیجئے رادھے رادھے مطرہ برندہ وردھن میرا بچپن یہاں میتا چلی آج انکہ بتا لگ گیا یہ سارے جیادہ تر یوپی گئی ستیع بھائی بھائی کانپور یوپی سندیب بھائی بنارس یوپی ویسے تو یہ مرحی ممبئی رہتے ہیں اتر پردیش کی جائے پردیش موسٹ پوپولیٹ سٹی آگرہ میں آپ کا سواگت ہے وندے بھارت بلکل رائی ٹائم اور انڈیا کی 23rd موسٹ پوپولیٹ سٹی جو لوکیٹی ہے آن دا بینک ریور یمونا ہم تھے نور نور دن ریلوی زون آم آگے نور سینٹر ریلوی زون چھے پلیٹ فرمز ملیں گے وندے بھارت کو لگائے گیا ہے پلیٹ فرم نمبر ون پر بس آر آر موسٹ پوپولیٹ 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 رکھیں گے کچھ پیسنگر پر اتر سیگنل آگیس سیگنل ابھی ریڈ ہے تو گیٹ کا فلال کوئی اپنے کو ٹینشن نہیں پانچ ملٹ کا ہال یہاں پر دیا گیا ہے اور دیکھو سٹیشن پر ساف سفائی چلتی ہوئی میں آپ سکانا یہ ہماری سب سے بڑی ریسپونس بیٹی ہے بھار کے نظارے میں کوشش کر رہا ہو اور یہ مانی ہے جب ٹرین کروس ہوتی ہے جہن سار یہ کمال ہے انڈین ریلویز کا آرمی کے ٹینک کو سوچ ٹرین پر لوڈ کر دی گیا وہ جو آپ دیکھ رہو آرمی سپیشل کوچ جس میں صرف آرمی کے ہی لوگ allowed ہیں اس میں normal پیسنجر جرنی نہیں گر سکتے دیکھ یہ کمال ریلویز کو دیکھ رہو اتنا بھاری ٹینک سوچ ٹرین پر ہی لوڈ کر دے گیا ہمارے سب جوان اگلی دوست ایک لائک بند آز دیا گیا دروازے بند ہونے والے بھارت کے آپ دیکھ لیجی کوڈ ہو گیا AGC لوگ چیراؤ میکن ون سیونٹی فائی میٹرز ابو داس سی لیول سب سچو پیسنجر بورد کر رہے موسیقی پوری ٹرین جا رہی ہے لگ بھگ فول جہاں سے آگرہ سے کون 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 دیکھ رہا پتائیے گا اور آگرہ کی میٹر دھیان رکھی آلیڈ سٹارٹ ہو چکی ہے سکا بلوگ چینل پر لائیو ہے ان کیس اگر آپ نے نہیں دیکھا چلی دروازے بند کی میٹر سے تاج میں نظر آتا ہے لیکن ٹرین وں سے نظر نہیں آتا تھوڑا سا انتظار ہو فائیو منٹس کا ہولٹ ہے چلی سفر کی ایک بار پھر سے شکوات ہو چکی ہے ایک اور سٹیشن ہی دیکھے گا اس کے پھونے والا نا جانے کتنے سٹیشن سکی پھونگے یہ دیکھ لیجے گا کرنٹ آپ سپیڈ اراؤن 130 کلومیٹر پر آگ اور اب یہاں پر بی فاسٹ فرس کلاس سو کیا گیا ہے ویج میں دیکھ لیجے کہ پوہ ہو گیا پلس یہ کٹلیٹ یہ مفین دیا گیا یہ کرڈ ہو گیا اس کے سنگ آپ پر کی چیپ دی گئی ہے سرپرائزنگ کٹلیٹ ہے اور اس میں bread نہیں دی گئی ہے ویج میں دیکھ لیجے گا یہ ہے اور non ویج میں آپ کو یہ پر ملے گا omelette اگر آپ omelette لوگ تو اس میں bread ہے یہ surprizing ہے ہم نے دے دو بھئی بھئی ٹھیک ہے دیکھیں ویج کٹلیٹ میں آپ بھئی بھئی دی جا رہی کھر کوئی بات نہیں بھئی کھانا پین آپ دیکھ رہو ہم بھئی بھئی چیئے بھئی بھئی ہم دیکھ بھئی 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 ڈی خورٹ لی ڈی بھئی 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 کھ خانہ پینہ دیکھ رہے ہو اگزگیٹیو میں آپ کو الگ ملے گا وہاں کونفلکٹس ہوگا ملتا ہے اور چیئر کار میں سب کچھ الگ سب سے ایمپورڈنٹ بات ہم یہ والی جرنی پوری نہیں کر رہے ہیں کافی لوگ کہیں گے بھئیا خجراؤ تو جائیے خجراؤ گھوم کے آئیے فیلال کچھ کام ہے کٹلیٹ وگرہ سبسر اٹسٹر ہو تو ہم جا رہے ہیں صرف جہاں سی تک پورا ولوگ دیکھتے جائیے ہمارے سنگ ہمارے سنگ ہمارے سنگ ہمارے سنگ برےڈ تو دے دیتے ہیں برےڈ بھی نہیں دی یا پر گئے گیا دیکھو ہمارے سفر نامر اگزگیٹیو کا اور اس کا فرق بہت اکرائے کا لیکن میں ہوں سی ون میں بلکل آگے والی کوچ میں کنٹینیویس ہانکنگ اگر آپ کو سنائی کنٹینیویس ہانکنگ اگر آپ کو سنائی دے رہے ہو سچ میں اگر آپ کو ٹرین جنریز پسند دینا بھارت بھی ون سکسٹی سپیڈ اور یہ کنٹینیویس ہانکنگ اور یہ آپ کے نظار بس بھائی زندگی میں اور کیا چاہیے ہو گیا آج کا بریق فارس بریڈ کی کمی ہے بریق فارس آن میلز آن ویل بیک بھارہ پیلس آن ویل بھی ایک بڑی لکشری ٹرین ہے بھارت میں دہ ہارٹ آف انڈیا مدی پردیش دس ایز گوالیر کوڈ ہو گیا جی ڈی 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 ڈ ڈ آفیشل ٹائم ہے نائن ڈ ڈین کا ہم آئے ہیں فائیو منٹس بی فور پانچ منٹ کا سٹاوک تو لگ بھک اب وندے بھارت یہاں رکے گی آپ مان لیجے دس منٹ لگ بھک کتنے پیسنجرز ہم آئے ہیں شب نشکل ٹائم میں نشکل ٹائم آپ کو بتائیے پہلے بھی میں کئی بار آ چکا ہوں کمنٹ کر کے بتائیے گا ضرور کہ ایمٹی میں کتنے ڈسٹرکٹ ہے سی ون دیکھو یہاں گولیر آپ کو اتا دوں کنسٹرکشن کا کام اگر آپ دیکھو گے نا پورا ری ڈیولپمنٹ کا کام چل رہا کنسٹرکشن کا ایسٹی میٹڈ کاؤسٹ کتنی بتائی جا رہی ہے کچھ ٹو ففٹی سی آر اب لیٹسی سٹیشن کب بن کے تیار ہوگا دس منٹ ٹرین رکھے گی یہاں کوئی بھی آٹومیٹک گیٹ کا اپنے کو کوئی بھی ٹینشن نہیں پتے گا یہاں آپ ووک کرنے کی کالی آپ کے پاس اتنی ہی جگہ ہے اور یہ ہو گیا دس چین نی دلی مین لائن پر آپ کو یہاں ملے گا سٹیشن آئے گا سپانچ پلیٹ فرم ہم آئے ہیں پلیٹ فرم نمبر ایک پر اب پھر تمہارا یو پی میں داخل ہوں گے چھانسی یو پی میں قوالیر ایم پی میں راجستان کے بعد دوسری بڑی ریاست ایریا کو لے کے انڈیا کا دل بھی کہتے ہیں اور ریل نیڈورک تو یہاں اچھا خاصا بڑھا ہے ہر طرف سے یہاں پہ پھیلتے ہیں بلکل سینٹر انڈیا ہے نا بلکل رائٹ ٹائم دس اس ٹین تھرٹی اور ہم پہنچیں آپ دیکھ لیجئے چھانسی بیچ میں آیا ہے مدھے پردیش اور قسمت کبھی کبھی اتنی خراب ہوتی ہے کہ میں آپ کو وہ کروسنگ دکھائی نہیں پایا کبھی کبھی ہے کوئی بات نہیں اب یہاں پر لوکو پائلٹ اور ٹرین مینجر دیکھ لیجئے یہاں پر چینج کے جائے گا پلس اس والی ڈیواندے بھارت کا لنچ بوڑ کیا جائے گا لنچ ہم کو کرنے کو ملے گا نہیں دیکھو بکاوز سم ریزن سم کچھ کام سے جھانسی آئے ہیں پر آج کا سفر ہمارا سلسلس ڈبل ڈو 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 ڈیو کا یہی تک کیسا را سفر جنری کر کے مزایا نا چلیے اب تھوڑا گھومیں گے پھریں گے اور پھر کہیں اور ٹھیک ہے نا بس ریکویسٹ یہی ہے کی سٹیشن پر ساف سفائی بنائے رکھیں اگر آپ دیکھو گے لگ بھو پانچ منٹ کا آپ کو یہاں پر سٹاپ دیا گیا ہے جھانسی کے پلیٹ فور نمبر وان پر آپ کو ملیں گے کچھ سکس پلیٹ فورم اتر پردیش کا ٹوریزم کا ٹیگ لائن آگر آپ کو پتا ہے ذرا پتائیے گا ٹھیک ہے سامنا جی یو پی ٹوریزم کا یہاں پی ٹوریزم کا یہاں پی ٹوریزم کا یہاں سانیا سائننگ اور فروم سر بلوگیں گا سر دیکھ رہے ہم کو کیا چلی کو ہے ٹھیک ہے آس پاس ساپ سپائی بنائے رکھیں اور دیکھتے رہی ہمارے ساپی ٹو ہنڈریڈ سامنا جی سفر نامہ کیسا رہا ہمارے ریڈی فور وان مور جرنی ٹھیک ہے بس یہاں پر ڈیوٹیز چینج ہو رہی ہیں آپ کو دکھا دو ایل پی ساپ یہاں پر سب چینج جو تک ہوئے ملیں گے آپ سے بہت جلد یہ خجورہ پہنچے گی ٹھائی بجے کے آس پاس ٹھائی بجے اس کے بعد آئے گا لللتپور جہاں پر دس منٹ کا سٹاپ اور اس کا ریورسل ہوگا اب تک ٹرین ہیو جا رہی ہے لللتپور پر ٹرین جائے گی اس ڈیریکشن میں دس منٹ کا سٹاپ ٹھیک ہے دیکھا پوری شرنی کبھی کوشش کریں گے ٹھا 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 ٹیک 160 کی سپیڈ ہے جس پہ بھی دیکھنے کو ملی اور یہ پہلی سیفرن مندے بھارت ہے جس کی اتنی سپیڈ ہے اور یہ دوسرے نمبر سفید کے بعد دوسرے نمبر مندے بھارت ہے جو 160 تک گئی اس ویڈیو میں سب سے زبدست بات تو شروع میں ہی پتا لگ گئی اور وہ یہ کہ یہ بھارت کی سب سے تیز ترین سیفرن مندے بھارت ہے جو 160 کلومیٹر فی گھنٹا گرفتار ہو جاتی ہے اور یہ بھارت کی پہلی سیفرن مندے بھارت بھی ہے جو اس سپیڈ تک گئی تھی اور اس سے پہلے دلی سے رانی کملہ پتی پھپال والی بندے بھارت اس سپیڈ پہ جاتی تھی تو اگر اس سفر کی مزید بات کی جائے دلی حضرت نظام الدین سے سفر کا خاص کیا گیا اور خجرہ جو ایم پی میں ہے اور کہا جاتا ہے کہ جسے یونیسکو کی طرف سے ورلڈ ہیریٹیج بھی قرار دیا گیا وہاں پر کوئی پرانے مقامات ہیں جن کی سیر کے لیے لوگ جاتے ہیں تو ایسے میں سیاہوں کو مدہ نظر رکھتے ہوئے اسے بندے بھارت کو شروع کیا گیا ہے اور یہ اپنا ہمانشو بھائی کے ساتھ خجرہوں سے دلی تاکی جرمی دیکھی تھی اس وقت اس سیفرن مندے بھارت کا نظارہ دیکھا تھا لیکن اس وقت یہ سپیڈ ہی دیکھ سکتے کیونکہ وہ جانسی میں آکے اتر گئے تھے اور جو اس کی سپیڈ بننی تھی وہ آگرہ سے دلی کے بیچ بننی تھی آج یہ دلی سے نکلے ہیں تو اس لیے اتر یہ بھی جانسی گئے ہیں لیکن ایک سو ساٹھ کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار اس لیے دیکھنے کو مل گی کیونکہ بیچ میں آگرہ پڑتا تھا اور آگرہ سیکشن جو کہ بھارت کا سب سے تیز تین سیکشن ہے ایک سو ساٹھ کلومیٹر فی گھنٹے کا اور اسی روٹ کے اوپر ایک دلی بھپال شتابدی بھی چلتی ہے جو ایک سو پچاس کلومیٹر فی گھنٹہ بھی چلتی ہے اور اسی روٹ کے اوپر ڈلی جھانسی کتے مان ایکس پریکس بھی چلتی ہے جو 160 کلومیٹر ٹھیک گھنٹہ کی رفتار سے چلتی ہے تو ایسے میں اب ڈلی سے اگر ابھی تین ٹرین ایسی ہو چکے ہیں جو 160 چلتی ہے اور ایک ٹرین ایسی ہے جو 150 کلومیٹر ٹھیک گھنٹہ کی رفتار سے بھی چلتی ہے تو یہ بھارت کا سب سے تیز تینی روٹ ہے اور اگر اس کے قرائق اب اگر اس ٹرین کے قرائقی بات کی جائے تو چیئر کار کا اور ایکزیکٹیو کا اچھا خاصا فرق ہے سولہ سو روپیہ چیئر کار کا ہے اور تین ہزار پیہ ایکزیکٹیو کلاس کا ہے حالانکہ سیٹنگ ارنیجمنٹ میں صرف یہ فرق ہے کہ تین بھائی دو کی ارنیجمنٹ جو ہے وہ چیئر کار میں ہے اور دو بھائی دو کی ایکزیکٹیو میں ہے اور مینیو کا تھوڑا بہت فرق ہے لیکن قرائے کا فرق تقریباً دون ہے یہی چیز ہمیں باقی بندے بھارت میں دیکھنے کو ملتی ہے کہ ایکزیکٹیو اور چیئر کار کا فرق اچھا خاصا جو وہ زیادہ رکھا جاتے ہیں کیونکہ یہ اس میں سلیپر تو ابھی کسی میں نہیں ہے اور نہ ہی جس طرح راجدانی کے فرسٹ ایسی ہوتا ہے وہ چیز بھی ابھی نہیں ہے تو سارے ہیں تو بیٹھ کے جانے والا سین ہی ہے پتہ نہیں ہے اس کا سلیپر ورجن آئے گا بھی کب اور اگر اسی بندے بھارت کی بات کرے تو یہ ساڑھے آٹھ گھنٹے کا ٹائم لیتی ہے سات سو کلومیٹر کے لیے تو ساڑھے آٹھ گھنٹے مسلسل اس طرح پیٹھ کے جانا ہے ایک تھکا دینے والا عمل ہے اور ایک اور بندے بھارت دیکھی تھی شاید گل برگا سے بینگلور کی یا اسی سائٹ پر کوئی ہے وہ تو ساڑھے نو گھنٹے کا ٹائم بھی لے لیتی ہے تو ایسے میں پھر یہ ایک تھکا دینے والا عمل بن جاتا ہے اس لیے اب جو بہت تیزی اور بہت شدت کے ساتھ کبھی محسوس کی جا رہی ہے سلیپر ورجن کی حالانکہ کہہ رہے تھے کہ یہ مارچ اپنل میں آیا گا لیکن اب مئی آ چکا ہے اور اب یہ تک ایسی کوئی خبر سننے کو نہیں ملی خیر یہ سیفرون مندے بھارت دیکھی جو کہ ایک بڑے زبردست ٹائم سے نکلتی ہے صبح صبح نکلتی ہے اور دوپہر دھائی بجے یہ خجرہ پہنچتی ہے اور وہاں سے تین ساڑھے تین مجھے وہاں سے روانکی کرتی ہے تو رات گیارہ مجھے دلی پہنچتی ہے اور ڈیلی ٹرین ہے تقریباً دن ہائی ایک ہفتے میں چھے دن چلتی ہے پیر کے علاوہ تو ایسے میں جو ساڑھے آٹھ گھنٹے کی جرنی ایک طرف کی اور ساڑھے آٹھ گھنٹے کی ایک طرف کی تو سترہ گھنٹے یہ ٹرین جو ہے مسلسل عمل میں رہتی ہے تو یہ ایک بڑے ہی زبردست بات ہے اور اس کی کامیابی بھی اچھی کاسی دکھائی دے رہی تھی اور چیئر کار جو وہ مکمل طور پر فول جا رہا تھا اور چاند ایک سیٹیں صرف ایکٹی کلاس میں خالی تھی اور اسی وجہ سے جو میک میں ریلوی ہے اس نے دائی طور پر اسے آٹھ کوچز کے ساتھ چلایا ہے اور بیسے بھی بندے بھارت ہو جا چاہے سیفرون ہے چاہے وائٹ ہے اس میں جو ہے وہ کوچز نہ تو لگائی جا سکتے ہیں اور نہ ہی اتایا جا سکتے ہیں تو اس لیے وہ سوچ سمجھ کے کسی بھی روٹ کے اوپر نمبر آف کوچز کو ڈیسائٹ کی جاتا ہے تو خیر رہے ایم پی کی طرف جانے والی سیفرون بندے بھارت جو کہ بھارت کی پہلی سیفرون بندے بھارت تھی ایک سو ساڑھ تک گئی آئی ڈولیش بھائی کے ساتھ دیکھیں اچھا لگا بلکل آگے تک جاتے خاجو راو جاک جاتے تو پھر زیادہ اچھا لگتا ہے لیکن یہ جانسی میں اتر گئے ویرانگنا بھائی لکشمی جنکشن پہ تو یہاں تک کا سفر بھی اچھا تھا اگر آپ ایک ریل فیان ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں سیرک اوپر ایک لمبا کونٹینڈیو دینڈیا ریل ویس کو لے کے آنے والے دنوں میں بھی آتا رہے گا آپ اپنی سجادشن کے سسلہ جاری رکھیے کہ ہم بہت جل اس امید کے ساتھ ملیں گے جب ہم انگلی بار ملیں آپ اسی طرح ہستے بستے اور مسکرات اپنا بہت سارا خیار رکھیے گا اور اس ویڈیو کی امتی بک دینے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ